اربن سٹی لاہور کا جیٹی روڈ پر گیٹ ہے بھی یا نہیں کیا یہ صرف پلات بیچنے کے لیے کیا جا رہا ہے اگر گیٹ ہے تو کب تک بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربن سٹی لاہور کے حوالے سے ایک شکوہ اکثر لوگ ہم سے کر لے تھے کہ یہ بتائیں کہ اربن سٹی لاہور کا جیٹی روڈ پر کوئی گیٹ ہے بھی یا نہیں اور کیا یہ صرف پلات بیچنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اربن سٹی لاہور جب ابتدائی طور پر لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا گیٹ جو بنایا گیا تھا وہ ناروال مرید کے روڈ پر تھا اور اس کی لوکیشن بھی وہی تھی تو اس وقت بھی جو اربن سٹی کی انتظامیاں تھی ان کے کارڈز میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم جیٹی روڈ پر اس کی گرینڈ انٹرنس بنائیں گے لیکن جو لینڈ ایکوزیشن ٹیم تھی اس وقت تک اس پہ کام کر رہی تھی تو اس وقت ان تمام چیزوں کو پبلک نہیں کیا گیا بلکہ انتظار کیا گیا کہ جب تک ہم اپنے تمام پراسیس کو مکمل نہیں کر لیتے تب تک ہم اس پہ جو ہے وہ ڈسکلوز اس کو نہیں کریں گے لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ جی یہاں پر ہمارا گیٹ ہے اب یہ تمام پراسیس مکمل ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اربن سٹی کی انتظامیاں انہوں نے تمام معاملات کو کلیر کیا اور جو کوئی نور آئل ملز والی جگہ تھی اس کو پرچیز کیا یہ مکڈونرز کالا شاکاکو کے اپوزیٹ تقریباً بنتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ زمین کی ایکوائرنگ کر کے اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ اربن سٹی لاہور کا بائیس او فوڈ کا مین گیٹ جو ہے جی ٹی روڈ پر بنے گا آپ کے شکوے درست ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی لیکن اب گزشتہ دنوں میں الحمدللہ اربن سٹی نے وہاں پر ڈیولپمنٹ کا بقاعدہ غاز کر دیا ہے وہاں کا پوزیشن حاصل کر لیا ہے وہاں پر مشینری ڈپلائی کر دی گئی ہے اور اب وہ مشینری وہاں پر کام کر رہی ہے اب لوگوں کے ذہن میں جو کچھ شکوک و شبہات تھے وہ ہتم ہو چکے ہیں اور اب بقاعدہ وہاں پر کام جاری ہے دوسری ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کے پاس کوئی چیز آ بھی جائے جو کہ اس کا ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہو تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جی ہم جب اگلی کوئی ڈیل لانچ کریں گے تو اس کے ساتھ اس کو اناؤنس کریں گے اس کا بنیادی طور پر مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ پوری ایک سیلس سٹریٹیجی ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں کی جاتی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ناروال مرید کے روڈ پر آٹھ لاکھ سترزار روپے کا تین مرلہ دیا گیا تھا لیکن یہاں پر گیارہ لاکھ پچیسزار روپے کا دیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں پر جو لوکیشن تھی وہ ذرا نسبتا جسے کہہ لیں کہ کمزور لوکیشن تھی اور یہاں پر لوکیشن اچھی ہے تو یہاں پر اب آنے والے ٹائم میں یہی پلات پندرہ لاکھ کا ہوگا یہی پلات اٹھارہ لاکھ کا ہوگا اور آگے بڑھتا جائے گا تو اس وقت میں جو ریٹ ہے یہ بہت لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہوگا بات کرتے ہیں دوبارہ کہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پر بقاعدہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب لوگوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہاتیں ہتم ہو چکے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ایک وہ ویم تھا کہ جی شاید یہ گیٹ کبھی نہیں بنے گا صرف پلات بیچنے کے لیے چیز کی جاری ہے تو اب ہتم ہو چکا ہے اور مزید اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہے تو آپ آن گراؤنڈ جا کر بھی تمام چیزوں کو حد بھی دیکھ سکتے ہیں منیٹر کر سکتے ہیں وہاں پر مشینری کام کر رہی ہے تو اربن سٹی لاہور جو وعدے کر رہا ہے انشاءاللہ وہ مستقبل میں پورے کرے گا کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بڑی بڑی کہانیاں سنا دیں کس سے سنا دیں لیکن حقیقت میں کچھ نہ ہو یہ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں وہی کام انناؤنس کرتے ہیں اسی کئی دعویٰ کرتے ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اب جو ہے وہ سیچویشن چینج ہو چکی ہے ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھ لیا اگر موقع پر بھی جا کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بائی سو فوٹ کے فرانٹ گیٹ پر کام شروع ہو چکا ہے تو آپ مزید اگر اربن سٹی کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں انفارمیشن چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے آج تک کے ویڈیو کے لیے ترین